بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں داستانی ٹی وی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک میاں بیوی کی سچی محبت کی دکھ بری کہانی اور یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے آئیے بڑھتے ہیں اس کہانی کی جانب ازجد اور کومل میں بہت گہری محبت ہے دھونوں کی شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن ان کی زندگی ابھی تک نامکمل تھی کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی پھر بھی انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے وہ ذات ضرور کرم کرے گی دونوں کے ماں بین اتنی محبت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے بچے کی عدم موجودگی کی وجہ سے ازجد کے والدین بعض اوقات کومل کو تانہ دیتے ہیں اور وہ بھی چپ چاب سن لیتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کے ہاں بچہ ہو یوں ہی وقت گزر گیا اور ایک دن جب ازجد آفز سے گھر آ رہا تھا اس نے بزار میں ایک لڑکے کے ساتھ کومل کو دیکھا کومل اور لڑکا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ازجد گھر آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کومل بھی آ گئی جیسے ہی کومل پہنچی ازجد نے اس سے پوچھا کومل کہاں گئی تھی کومل نے ہنستے ہوئے کہا میں بزار میں کچھ گریلو سمان لینے گئی تھی یہ سن کر ازجد کو تھوڑا غصہ آیا لیکن اس نے کومل سے کچھ نہیں کہا اس کے بعد ازجد نے کومل کو ایک ہی لڑکے کے ساتھ متعدد بار مختلف جگہوں پر دیکھا ایک دن ازجد نے دیکھا کہ لڑکا کومل کو گھر چھوڑنے آیا ہے کومل اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی لڑکا گھر سے نکلا اور پھر چلا گیا ازجد کا دل بہت دکھی تھا لیکن کومل کو کھونے کے خوف سے اس نے اس سے کچھ نہیں کہا ایک دن ازجد گھر بیٹھا تھا تب کومل کے موبائل فون کی گھنٹی بجی کومل باتھروم میں تھی اس دنی ازجد نے فون اٹھایا جیسے ہی ازجد نے فون اٹھایا دوسری طرف سے آواز آئی ہیلو ازجد میں جلد ہی گھر آ رہا ہوں مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے بس اتنا کہہ کر اس شخص نے فون منقطع کر دیا ازجد نے سوچنا شروع کیا کہ اس شخص کو اس کا نام کیسے پتا چلا ازجد کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے ازجد کو لگا کہ شاید یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ کومل اکثر باہر جاتی ہے ازجد کو لگا کہ شاید کومل اس سے طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ شخص اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے گھر آ رہا ہے ازجد بہت افسردہ ہوا وہ اپنی شادی کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا اسے لگا کہ کومل نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا ازجد کومل کے کھونے سے گھبرا گیا اور وہیں زمین پر گر گیا اس دوران کومل بھی باتروم سے باہر آ گئی اس نے ازجد کو اٹھایا اور پوچھا آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں ازجد نے غصے سے کومل کو دھکا دیا اور وہ گر گئی اور اس کا سر قریب ہی رکھی ٹیبل پر جا لگا اس کے سر پر چوٹا گئی تھی کومل کوئی بات نہیں کر رہی تھی اس نے کام پتے ہوئے کومل کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے جس کی وجہ سے کومل بے ہوش ہو گئی ازجد بہت خوف زدہ ہوا اس نے دیکھا کہ کومل کے ہاتھ میں خط تھا اس خط میں لکھا تھا پیارے ازجد میں آپ کو بہت دنوں سے بتانا چاہتی تھی لیکن سوچا کہ مجھے آپ کو سرپرائز دینا چاہیے میں پچھلے کچھ دنوں سے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئی تھی اور وہ ڈاکٹر میرا کزن تھا جو بچپن میں بیرون ملک چلا گیا تھا اس نے میرا علاج شروع کیا اور میں دو ماہ سے حاملہ ہوں آج میں نے اس کزن کو اپنے کھانے پر بلایا ہے آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے کچھ دیر بعد دور بیل بجنے لگی اور ازجد بھاگ کر دروازہ کھولتا ہے کومل کا کزن وہاں دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے ازجد میں سابر ہوں کومل کا بھائی آپ کیسے ہو تبھی اس کی نگاہیں کومل پر پڑتی ہیں جو خون میں لپٹی ہوئی زمین پر پڑی تھی سابر کومل کو اسپتال لے گیا اور وہاں کومل کومہ میں چلی گئی کومل اپنے بچے کو بھی کھو دیتی ہے ازجد اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن کومل ابھی بھی کومہ میں ہے ایک چھوٹی سی غلطی سے کومل اور ازجد کی زندگی اس موڑ تک آگئی یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں گہرے رشتے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اپنے ساتھی سے بات کرنی چاہیے ہم سب میں خامیہ ہیں لیکن اپنے ساتھی کو کسروار ثابت کرنے سے پہلے اچھی طرح سے جانچ پڑتال کریں اور سب سے اہم بات اس سے کھل کر بات کریں جو آپ دیکھتے یا سنتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سچ ہو پیارے دوستو امید کرتا ہوں ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل داستانی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا